بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی اس بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باستانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ عملیات میں آنا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن سے ضرور پہلے آپ استخارہ کروائیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے سکے ویسے آپ عمل جب تک آپ کے ساتھ استاد ہی نہ ہوگا تب تک آپ عملیات نہیں سیکھ سکتے اپنے بھائیوں سے جو بہت چاہتے ہیں کہ عمل مطلب کے کرنا یا سیکھنا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور سیکھیں عملیات سیکھیں لیکن طریقے سے جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں نمبر دو دوسرا اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کسی سے بات نہیں کر سکتے تو تکل کامل اور بھروسہ کر کے اپنی اس بہن سے بات کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بہن آپ کی مدد کرے گی آپ کے لئے عمل خود بھی کرے گی آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کا ساتھ دے گی آپ کے لئے دعا اور مدرسے میں بھی الحمدللہ ضرور دعا کروائی جائے گی لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں بھی آپ پس مطلب چاہیے ہوتا ہے عمل میں اپنے پیاروں کو کارنی کا جن کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں ان کو مسخر و تسخیر کرنے کے لئے آپ کو جو ہے اپنے پیاروں تک پنچانے کے لئے میں انشاءاللہ بھرپور آپ کا ساتھ بھی دیتی ہوں دیتی رہوں گی اور دعایں خیر بھی کروں گی آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت خیرہ بہت خیرہ بہت لا جواب ہے لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آی حدیثوں سے شروع کرتے ہیں جو میرے دل میں ہوتا ہے میں آپ تک پنچا دیتی ہوں لیکن آپ جو بھی آپ کی دل میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو ضرور بتائیں مجھ سے جہاں تک ہو سکا آپ کی بہن آپ کی بھرپور مدد کرے گی آج ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث علیہ وسلم نے شاہر فرمائے جس رات مجھے مراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا سواب دس گنا اور کرز کا سواب اٹھارہ گنا میں نے حضرت جبراہل علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ کرز کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا انہوں نے کہا سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے جبکہ کرز لینے والا حاجت کی بنا پر کرز لیتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیں جو آپ صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو اللہ کی راہ میں لگتا ہی لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن جس نے کرز دیا ہوتا ہے تو جتنا وہ کرز میں طویل وقت کرتا ہے اتنا اس کے درجات بلند ہو جنت میں تو آپ نے کسی کو ایک ربیہ بھی دیا ہونا تو دیر کیا کرے لینے میں تاکہ آپ کے درجات بلند ہو تاکہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو تو اس چیز وقت چھوٹے چیزوں کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ میں کہتے ہوں آپ کو جنت میں جگہ جنت میں گھر بنائے سے کوئی نہیں روک سکتا جس نے روزے دار کو روزہ افتار کرایا یا کروایا اس سے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا روزے دار کیلئے ہوگا اور روزہ یا روزے دار کے عجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی حالانکہ اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا لیکن اللہ کی رحمت اور بکت اتنی بلند ہے کہ تو اس کا کھانا کھلا دیتے ہیں یا اس کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اللہ پاک اس کی رحمت کے بدلے اس کے روزے کے بدلے اس کا بھی روزہ نہ ہوا وہ قبول کر لیتے ہیں سبحان اللہ تو جنت میں آنا مقام آلہ درجے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے درجے بنائے تو جنت میں آلہ درجے مقرر کی ہوئے آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت لا جواب ہے شتید ترین چاہت محبت اپنی پیاروں کو پانے کی طلب تسخیر مسخر کرنے کے لئے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اپنے پیاروں کو جو بہت زیادہ ناراض ہوں جنہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہو بہت زیادہ تکلیف منچائی ہو تو اکس دفعہ زیادہ ان کے دل پر شیطان بہت زیادہ غالب آ جاتا ہے تو وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں سمجھتے نہیں آپ کی فریاد کو نہیں سمجھتے سنتے تو تب ہی عمل کیا جائے تو بہت موت ہو رہے ہسپرن وائف میہ بیوی کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے نمبر دو اگر کسی کے گھر میں رشتوں مطلب کہ رشتیں نہ آتے ہوں یہ وظیفہ تب بھی کیا جا سکتا ہے اتنا عالی وظیفہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اگربتی آپ نے لینی ہے چار اگربتی ان اگربتی کے جو مسالہ سے لگا ہوتا ہے جو پورڈر سے لگا ہوتا ہے وہ سب آپ نے چھوڑی کی مدد سے کسی چیز تمہیں سے اتار لینے وہ اتار کر آپ نے کسی کاغذ میں رکھ لینے اس کاغذ میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام علا خوب اور جس کے لئے یہ کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اگربتی میں کم از کم چار قسم کے پھول ہوتے اگربتی غلاب والی منٹ ہے کسی بھی شواب سے آپ پتہ کیجئے گا غلاب والی اگربتی آج کل بہت زیادہ عام ہوگی ہے اگربتی اگر غلاب والی منٹ جائے تو وہ خود باکمال ہے تو وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے یہ اپنی طریقہ کرنا ہے اگر فرض کریں کہ اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اگربتی کی خوشبو پسند نہیں ہے تو آپ کو میں ایک اور طریقہ بتا دیتی ہوں یا آپ کی فیاننے میں برزنے پرابلم ہو سکتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر اگربتی کا استعمال کیسی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک قابض لے لینا ہے بلکل صاف شفاف قابض لیں اس کے پر نام لیکھیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام بی ما بسم اللہ یا آپ بیشہ کہاں بسم اللہ رہن تو بس اپنا نام اپنی والدہ کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کا نام جس کو آپ زخرا تسخیر کرنا چاہتے ہیں اس کا اور اس کی والدہ کا نام اب اس کو آپ نے پورے قابض کو وہ اتر سے موطر کر لینا ہے اتر غلاق کا اوٹر باقمان کوئی سبھی اتر لگ جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اس قابض کے پر سارے قابض وہ اتر سے موطر کر کے آپ نے نام لیکھیں اب اس کے پر آپ نے تصور میں وہ قابض الگ تیار ہو گئے اب آپ نے پڑھائی کرنی ہے کم مرز کم اکتالیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے سورہ اخلاص ٹھیک ہے پھر اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر ٹھیک ہے اب تین مرتبہ الحمدل شیف تین مرتبہ آیت القرصی اول آخر تین دن مرتبہ دروش شیف بسم اللہ بڑھ کے شروع پر یہ عمل عمل کا ٹائم جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوتی ہوں عشاء تحجد مغرب دین پیر اتوار جمع جمع جمعیرات بود ٹھیک ہے یہ دن ہے پاک صاف ہوگے باوضو ہوگے تو عمل کریں اب آپ نے وہ جو آپ نے بنائی ہے اگر بتی ہے یا پھر آپ نے وہ کاغذ بنائے ہیں آپ نے صبح اپنی عمل کو مکمل کر کے پڑھائی مکمل کر کے تصور ملا کے دم کر کے آپ نے بس صبح اٹھ کے تو وہ کاغذ رات کو اپنے تقیقی نیچے رکھ لیں یا اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے آپ رات کو اپنے پاس رکھ کے اس کو سو جیں صبح اٹھ کے تو اس کو جلا دیں کاغذ کو جلا دیں آگ لگا دیں ایک دن کا عمل ہے تو فورا جس کو مسخر اور تسخیر کریں گے فوراں حاضر ہوگا یہ تو آپ سے فوراں رابطہ کریں اتنا بیچائے ہو جائے جیسے اس کاغذ کو آگ لگتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور عمل کرنے سے پہلے اتفا اپنی بہن کو یاد کیجئے گا جساک اللہ خیرہ